اسلام علیکم خواتین و عزرات میں تشام ایوییشن کے بارے میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایر لائن اور ایوییشن انڈسٹری کے چند بڑے بڑے مسائل کے بارے میں براڈلی بتایا تھا آج اس میں سے میں ایک سپیسیفک مسئلہ ایر لائن کا ٹیکس سٹرکچر اور ٹکٹ سٹرکچر کے بارے میں آپ سے بات کروں گا دنیا جہان میں ایک نومک ایکٹیویٹی کو ٹیکس کیا جاتا ہے پاکستان میں بھی کیا جاتا ہے لیکن ایک نومک ایکٹیویٹی کو ٹیکس کرتے ہوئے چند بنیادی باتوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے دوسرے انویسمنٹ کو ٹیکس نہیں کیا جاتا انکم کو ٹیکس کیا جاتا ہے پاکستان میں ایر لائن انڈسٹری ٹیکسیشن کی وجہ سے بہت بری طرح سفر کر رہی ہے میں اس کو آپ کو فگرز کے در یہ کچھ مثال دوں گا میں اسلامباد بیسٹ ہوں میں نے اس لئے آج پندہ ستمبر کی تاریخ کو اسلامباد سے کراچی اور اسلامباد سے دبائی کی پی آئی اے کی پروازوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا اس ڈیٹے میں پتا چلا کہ پی آئی اے کی اسلامباد کراچی ون وے جرنی تیرہ ہزار ایک سو کا ٹیکٹ تھا اس تیرہ ہزار ایک سو میں سے تین ہزار دو سو ساٹھ روپے ٹوئنٹی سیون پرسنٹ اس گورنمنٹ ٹیکس سو آپ ستائیس فیصد حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں اور تیہتر فیصد آپ سے ائرلائن سفر کی شکل کے میں قرائے میں وصول کر رہی ہے ابھی آپ اسلامباد سے دبائی کی پرواز کا دیکھیں ٹوئنٹی تھوئنٹی تھاوزن کا ٹیکٹ ہے اور اس میں نو ہزار چھے سو روپے کا ٹیکس شامل ہے ٹیس ہزار میں سے نو ہزار چھے سو روپے کا مطلب ہے فورٹی ون پرسنٹ دس ایس انفیر فورٹی ون پرسنٹ اس ٹیکس اور ففٹی نائن پرسنٹ گوز تو دے ائرلائن یہ کوئی انساف نہیں ہے اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایر جنی ویسے بھی لگری کی شکل بن چکا ہے کام لوگ ایر جنی کرتے ہیں کنزیومر بیس ٹیکس بیس گرو نہیں کر رہا شرنک کر رہا شرنکنگ ٹیکس بیس کے اوپر اور ٹیکس لگانے سے کنزیومر بیس اور کام ہو جائے گا اور حکومت کا اوورال ٹوٹل ریونیو کام ہوگا اضافہ نہیں ہوگا اگر یہ ٹیکسز میں تھوڑی سی چھوٹ ہو تھوڑی سی آسانی ہو تو زیادہ لوگ ہوائی سفر کریں گے جب زیادہ لوگ سفر کریں گے ائرلائنز کی اکاؤنٹس بک بہتر ہوں گی ائرلائنز کو ریونیو میں اضافہ ہوگا ائرلائنز نئے بہتر زیادہ جہاز لا سکیں گی اور حکومت کے ٹیکس میں اضافہ کر سکیں گی ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ائرلائنز جہاز نہیں لا رہی جو اویلیبل جہاز ہیں ان کو زیادہ انٹرنیشنل روٹ پر استعمال کرتی ہیں ڈومیسٹک میں کم جہاز ڈالتی ہیں جرمانہ دے دیتی ہیں لیکن کم پروازیں ڈالتی ہیں اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نقصان اگین کنزیومر کو ہوتا ہے آج میں نے آپ کو تیرہ ہزار ایک سو کی اسلام آباد کراچی کی ٹیکٹ بتائی لیکن چھٹیوں کے دنوں میں اور ہالیڈے سیزنز میں یہ ٹیکٹ بعض دفعہ تھرٹی ٹو تھازن روپیز تک کا ونوے ٹیکٹ بکھتا ہے ائرلائنز اپنی کپیسٹی نہیں بڑھاتی سیٹ کی قیمت بڑھاتی جاتی ہیں سو کسٹمر ایک عام آدمی جو ہوئی سفر کرتا ہے خوشی سے یا مجبوری سے وہ تیرہ ہزار روپے کی چیز کے بتیس ہزار روپے دینے پر مجبور ہے حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اس ٹرینڈ کو کیسے روکا جا سکتا ہے اب اس کو ایک اور انگل سے دیکھتے ہیں اگر آپ ہر مہینے اسلام آباد سے کراچی اپنی کاروباری خاندانی جوب کی مجبوری کسی وجہ سے سفر کرتے ہیں تو آپ ہر مہینے حکومت کو ریٹرن جرنی کے اوپر سکس تاوزن سکس ہنڈرڈ اوپیس ٹیکسی شکل میں دے رہے ہیں جو سال کے آخر میں تقریباً اسی ہزار بن جاتا ہے اگر حکومت صرف اس ٹیکس کو عدا کر دے تو آپ چالیس ہزار حکومت کو دیں گے چالیس ہزار آپ کو بچ جائیں گے اس چالیس ہزار سے میبی آپ ایک اور فالتو سفر کر لیں تیرہ ہزار روپے کا ایک سفر اور واپسی کا چھبیس ہزار کا جب آپ ایک فالتو سفر کریں گے تو ائرلائن کا اوورال ریونیو بڑھے گا اس کا سیٹ فیکٹر بڑھے گا اس کا منافع بڑھے گا اور حکومت کا ٹیکس بڑھے گا ایک اور غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب ٹیکٹ کے اوپر حکومت ٹیکس وصول کر رہی ہے جو کہ کنزمشن ہے تو ایک شخص جس کی آمدن پچاس ہزار ہے اس سے بھی تین ہزار دو سو ساٹھ روپے لیا جا رہا ہے اور جس شخص کی آمدن پانچ لاکھ روپے مہین ہے اس سے بھی 3260 روپیز وصول کیے جا رہے ہیں which is very unfair نقصان اس شخص کا جس کی آمدن پچاس ہزار ہے حکومت کو چاہیے اس سسلے میں سیریس کام کریں یہ حکومت ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے ایجنڈے کے ساتھ آئی ہے ٹریول ٹورزم کا ایک بنیادی کامپننٹ ہے اگر ٹریول میں آسانی ہوگی ٹریول چیپر ہوگا تو ہماری ائرلائنز کا ریونیو بڑھے گا ہماری ائرلائنز اس وقت بہت بڑی مشکل کا شکار ہے کہ ان کو گلف کیریرز کا مقابلہ کرنا پڑھ رہا ہے حکومتی انسینٹیو اور سپورٹ کے بغیر وہ یہ مقابلہ ہار جائیں گی ہماری ڈومیسٹک ائر انڈسٹری تباہ ہو جائیں گی مجھے امید ہے وہ لوگ جو اس سسلے میں پالیسی بنا سکتے ہیں وہ ائرلائنز کے لیے آسانی کا کام کریں گے Thank you very much